ایج جی انفرا ایک ایسی کمپنی ہے جو انفرا سیکٹر کے اندر کام کرتی ہے اور اس وقت جو آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو کچھ اندازہ لگ جائے گا کہ انفرا سیکٹر کے اندر بھی یہ کمپنی exactly کیا کام کرتی ہے انفرا کے اندر بھی یہ کمپنی جو مین کام کرتی ہے روڈ سے ریلیٹڈ یعنی روڈ انفرا کے چیزے کو سمالتی ہے اس بزنس میں وہاں انگیزڈ ہے اس کے اندر بھی جو مین کام ہے ای پی سی یعنی اگر ہم بات کریں انجینیرنگ پروکرمنٹ کنسٹرکشن کے یہ سارے سرویسے یہ کمپنی دیتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مینٹیننس آف روڈ بریجز فلائیوور این ادھر انفرا کانٹیکٹ وارک یہ وہ سارے کمپنی کام کرتی ہے تو آپ کو ایک بیسک بیسک سماج میں آگیا ہو کہ کمپنی کمپنی انفرا کے اندر بھی روڈ کے اندر کام کرتی ہے اور اس کے اندر ای پی سی کا پروڈجکٹ یہ کمپنی ہانڈل کرتی ہے ای پی سی کے ساتھ ہی کمپنی کا ایک اور کام ہے یعنی ایک اور جگہ کمپنی انگیز ہے جسے ہم بولتے ہیں ایچ اے ای ایم جس کا پورا نام ہے ہائی بریٹ این ایوٹی موڈل یہ دو ٹائپ کے پروڈجکٹ ہیں جو ایک کمپنی یا پھر کرتی ہے یا پھر ایسے سرویسز دیتی ہے اپنی کلائنٹس کو کلائنٹس کے اگر ہم بات کریں میجرلی اگر ہم بات کریں جتنے بھی کانسٹرکشن سے ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پروڈجکٹ ملتے ہیں کچھ ہی پرسنٹیز ہوتے ہیں جو پرائیوٹ کمپنیز کرتی ہیں یا پھر کرواتی ہیں یا پھر آرڈر ملتا ہے پرائیوٹ کمپنیز سے میجرلی جتنے بھی کانسٹرکشن سے کام ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی آتے ہیں ایسے میں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پیمنٹ آنے میں دیر ہو جاتی ہے لیکن پراجکٹ شروع ہو جاتا ہے تو ایسے میں ان کمپنیز کو اپنی طرف سے بھی شروع میں کچھ دینا پڑتا ہے یعنی کی اگر ہم فنڈ کی بات کریں یا پھر ڈیٹ بھی لینا پڑتا ہے ایسا کیوں بول رہے ہیں کچھ جو اگلی سلائیڈ آئیں گے اس میں سمجھ جائیں گے لیکن ہم کلائنٹ کے اگر ہم بات کریں کلائنٹ کونس ہیں ان کے وہ آپ ایزیلی یہاں پر دیکھ پائیں گے یہاں پر کمپنی کے جو مین کلائنٹ ہے انکلوڈ گورنمنٹ embodies like national highway authorities of india جسے ہم بولتے ہیں NHAI ministry of road transportation and highway یہ ہے private road developer کے بات کریں جسے like IRB infra ایک listed company ہے یہ بھی ہے Tata projects limited and Adani road transport یعنی کی گورنمنٹ and جو private player ہیں دونوں کی کلائنٹ جو ہیں ان کے ان کے نام وہ نام آپ کے سامنے ہیں تو ہم نے کلائنٹ تو دیکھے دونوں طرف سے تھے گورنمنٹ کے طرف سے بھی اور پرائیویٹ کے طرف سے بھی اور جو major اگر ہم بات کریں گورنمنٹ سیکٹر کام پرائیز 84% یعنی جو order book کی بات کریں اس order book ہنڈیٹ میں سے 84% گورنمنٹ کے project ہوتا ہے باقی جو remaining رہتے ہیں 16% اس تیس کا اندازہ اچھی طرح سے لگا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گورنگ کا جو headquarter ہے وہ جائپور یعنی راجستان میں ہے اور جو company کی بات کریں eight states میں اس کی اگر ہم بات کریں experience ہے یا پھر وہاں اپنے project کر رہی ہے یا پھر presence بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں جب سے company بنی ہے جب سے یہاں پہ بنی ہے 36 project since inception کے اگر ہم بات کریں اتنا company کر چکے اور as of now ان کے پندرہ project چل رہے ہیں کچھ کے نام ہم next like میں سمجھنے والے ہیں لیکن as of now آپ سمجھ سکتے کہ 36 complete کر دی ہے شروع سے لگر ابھی تک چھوٹا نمبر یہ بلکل نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ جیسے کہ ہم جانتے company کوئی بھی چیز manufacture نہیں کرتی تو اس company کے پاس کوئی بھی manufacturing plant نہیں ہے کیونکہ construction کے بزنس میں اب construction کے بزنس میں ہے تو ان کے پاس کیا ہوتی سائٹیں ہوتی ہیں تو ان کے پاس as of now site across the country available ہے یا پھر یہ کہے project site اگر آپ engineering background کو سمجھتے ہیں یا پھر اس background سے ہیں تو آپ اس جس کو آرام سے سمجھ رہے ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہی construction کے بزنس میں تو انہوں کچھ invest کیا ہوا ہے اگر ہم بات کریں یا پھر چیزیں چیزیں لی ہوئی ہیں یا پھر ان کے پاس جیسے crusher کے بات کریں یا پھر ہم بات کریں جن چیزوں کے ضرورت پڑتی ہے during the project جب چل رہا ہوتا ہے تو جیسے کہ loaders کے بات کریں dumpers کے بات کریں mixer یہ ساری چیزیں ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ اب یہ چیز تو آپ نے یہاں تک دیکھ لی اس company کے کچھ joint venture بھی ہیں اور کچھ subsidiaries بھی ہیں کون کون سے وہ آپ easily آرام سے یہاں پڑ سکتے ہیں چار ہیں اس company کے اگر ہم بات کریں subsidiaries وہ آپ easily یہاں پر first second third اور fourth آرام سے یہاں پر پڑ سکتے ہیں ان چیزوں کو repeat کرنے سے کچھ زیادہ فائدہ ہوگا نہیں لیکن آپ پڑ سکتے ہیں اس کے چار subsidiaries بھی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان companies کے پندرہ project as of now چلنے ان میں سے کچھ کی جھلک آپ کے سامنے ہے کہاں چل رہے ہیں project کا نام کیا ہے یہ ہے project اور اس کے سٹیٹ کی بات کریں project type جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا ای پی سی اور ایچ ایم یہ ہے وہ اس کے نیچے ہر ایک چیز آپ کے سامنے ہے تو کچھ یہ رہے تو ایسا نہیں کہ کمپنی کے پاس کام نہیں ہے کمپنی کے پاس کام ابھی بھی چل رہا ہے تو یہ تو یہ رہے کچھ اس کے بعد بات کریں انویسٹر کو یعنی شیئر مارکٹ کے انویسٹر کو اس کمپنی نے کیا دیا ابھی تک آپ کمپنی کا بزنس سمجھ گئی کہاں کہاں ان کے پلانٹ ہے کہاں ان کے manufacturing unit تو نہیں ہے اگر ہم بات کریں سائٹ ہیں وہ سب آپ نے دیکھ لیے انویسٹر کو انہوں نے ایک سال میں 108% کی ریٹن دیا دو سال میں 200 سے اوپر تین سال میں 124 ڈسپائٹ جو ریسن کا فال تھا اس کے بعد بھی ایک سال میں 108% کی ریٹن جسے آپ اچھا کہنا چاہیے میرے حساب سے ہم سب ہی کو کیونکہ اس وقت مارکٹ میں ہر ایک شیئر اچھے قوالٹی کا ہو بلوچیو پر ایور ریلائنس ہو یا پھر کبھی بھی قوالٹی کا ہو سب ہی میں آپ کو اچھا crash دیکھنے کو ملائے اس کے بعد بھی اس نے ایسے ریٹن دیئے تو آپ اسے اچھا کہہ سکتے ہیں اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے جو اتنے اچھے ریٹن دیئے تو وہ ہم سمجھنے کوشش کرتے ہیں اس کے قوالٹی 3 قوالٹ 3 کے نمبر سے وہ چیز آپ یہاں پر easily دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کمپنی کا ریوینیو کے اوپر بات کریں تو قوالٹ 3 ایف آئی ٹونی 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 پیٹ یا پیٹ مارجن اس میں بھی آپ کو 36% کی جم بھی دیکھنے کو ملائے تو کل ملا کے قوالٹ لین قوالٹ لی بیسیس پہ اچھا کام کریں اگر اسی چیز کو ہم نائن منت کے بیسیس پہ دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں سیونٹی ٹون ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ نائن منت کے اس کے ریزلٹ ہے سیونٹی ٹون کا جم سیونٹی اور یہ چیز پیرامیٹرز وہی ہیں تو کل ملا کے کمپنی نے آپ کو ڈسپوائنٹ نہیں کیا نہ ہی کوارٹلی بیسیس پہ نہ ہی اگر ہم بات کریں تو نائن منت کے بیسیس پہ exactly ہمیں یہاں سمجھ ماہ جائے گا انیس بیس اور اکیس یعنی پچھلے تین سالوں کا ڈیٹا آپ کے سامنے ہے آپ ان چیزوں کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں ریوینیو کے اگر ہم یہاں پہ بات کریں ریوینیو فرم دا آپریشن یعنی جو کمپنی کا مین کام ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تو ٹونٹی تاؤزن پلس تھا اس کے بعد ٹونٹی ٹو اس کے بعد ٹونٹی سکس تو تین سالوں میں کس طرح سے بڑھا ہے یہ ایسی لیے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو ریوینیو تو اس کمپنی کا بڑھا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہاں پر ابیٹا کی بات کریں تو ابیٹا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹری تھاؤزن پلس پھر اس کے بعد بیس میں ہوا ٹری تھاؤزن فائی پلس اور اس کیا ہے فور تھاؤزن سیون پلس تو یہ بھی چیز بڑھ رہا اور اسی چیز کو ابیٹا مارجن کے حساب سب دیکھ لیجئے فیپٹین سکسٹین اینہ ایٹین چیزیں کنٹینیسلی اپ ٹرینڈ میں ہی ہیں اس کے بعد اگر ہم فوکس کریں اس کمپنی کا پیٹ کے اوپر یعنی پروفیٹ آفٹر ٹیکس تو بارہ سو پلس سولہ سو پلس اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ رہی اس کے ریونیو اٹھارہ انیس بیس اور اکیس کا کس سی اے جی آر سے بڑھی ہیں ریونیو کے اگر ہم بات کریں یہاں پر بائیس کے ساتھ سے بڑھ رہی یہ جس آپ سے بڑھ رہی ہے وہی اگر ہم بات کریں اس میں بھی آپ کو فیپٹین پرسن کے سی اے جی آر سے اس کے آرڈر بک بڑھ رہی ہیں تو کل ملاک کے کمپنی اگر آپ نئی آپ اس کمپنی کا نام پہلی دفعہ سننا ہے نئی کمپنی آپ کے حساب سے ہے تو آپ کو یہ نمبر اچھے لگیں گے یا پھر ہو سکتا آپ کے کچھ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کمپنی کے ابیٹا اور پیٹ تو آپ نے دیکھ لیے ہیں یہ بھی کس طرح سے بڑھ رہے ہیں آپ ہم نے نمبر سامنے بیلنس شیٹ میں بھی دیکھا تھا اور ادر ویس یہ چیز آپ کو گروئنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں پیٹ کی بات کریں پیٹ بھی آپ دیکھ سکتا ہوں یہاں 18 سے لے کر اکیس تک اب ٹرینڈ میں ہی بنے ہوئے ہیں یہاں پر کوئی بھی نمبر سامنے ابھی تک تو ہم کو دکت نظر نہیں آئی ہے اگر آپ بات کریں کمپنی کی گروت کس پرسنٹس سے ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ ایزیلی ان چیزوں کو یہاں دیکھ سکتا ہوں پانچ سال میں 29 22 اور 15 اور اس کے بعد اگر ہم پروفیٹ گروت کی بات کریں 48, 36, 27 تو کل ملا کے اس کمپنی کی جو سیلز گروت اور پروفیٹ گروت ہے اس میں آپ کو ایک اچھا اچھے نمبر دیکھنے کو مل رہا ہے at least otherwise ہم ڈیلی بیسنس پر انیل ایسز کرتے ہیں ہمیں جو سیلز گروت ملتی ہیں کسی کے پانچ کسی کے آٹھ کچھ ہی کمپنیز ہوتے ہیں جن کے دس بیس سے اوپر ہوتے ہیں تو یہاں پر اچھے نمبر ہی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے بات کریں ROE, ROC کی بات کریں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو 5 سال, 3 سال, 1 سال میں 25, 22, 23 these number are good 27, 25, 27 تو یہاں پر بھی ROE اور ROC دونوں آپ کو اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں تو کل ملا کے اگر اس کمپنی کا فنڈامیٹلز دیکھا جائے تو یہاں پر یہاں پر اچھے کی کٹیگری میں کمپنی ڈیفینیٹلی آتی ہے باقی چیزیں اگر ہم دیکھنے کوشش کریں یعنی شیورڈنگ پیٹرن وہ کتنا مضبوط ویک ہے پرموٹر کے پاس 74.53 74.53 کے آسپاس ابھی بھی اتنے ہی ہے وہیں بات کریں FIS کے پاس ان کے انویسمنٹ زیادہ اس کمپنی بنی نہیں ہے 0.12 سے لے کر 1.26 بیچ میں دو سے اوپر گئے تھے تو کل ملا کے انویسمنٹ بھی بنا ہوا ہے FIS کے پاس پبلک کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر دیکھ سکتا ہوں پبلک کا 7, 8, 8, 1, 6, 6 اور اس کا 10 تو پبلک کنٹیننسلی ہر قوارٹر میں دھیری دھیری اس شیئر کے اوپر بولیش ہو رہی ہے یا پھر یہ کہیں ان کے نظر پڑ رہی ہے اس کے بعد دی آئیس کے بات کریں 18, 16, 14, and 13 دی آئیس کے پاس ابھی بھی اچھے اچھے نمبر میں آرموست 14% کے آسپاس کے ہولڈنگ ہے لیکن جو 18 تھے انہوں نے اس قوارٹر میں جو ریسینٹ پر ہم نے کریکشن دیکھا ہے اس میں انہوں نے پروفٹ بوکنگ کی ہے وہ آپ کو کلیرلی دیکھنے کو ملے لیکن لیکن اگر بات کریں اوہر آل جس کا شیئرولنگ پیٹن ہے وہ ابھی بھی مضبوط ہے پروموٹر کے پاس زیادہ ہے لیکن پریجنگ پروموٹر نے کچھ بھی نہیں رکھی یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ان سب کے بعد کچھ میوٹیل فنڈ بھی ہیں جنہوں نے انویس کیا ہوا ہے سب سے پہلے کر ہم نام لیں آئی ڈی ایف سی کا انفرا ڈیریک پلان گروہ تھری پوائنٹ سیون اچھی ہولڈنگ ہے اس کے بعد ایلنٹی انفرا اس کیا یونین سمال کیا ڈیریک گروہ اور اس کیا ڈی ایس پی یہ چار فنڈ ان جنر ایز اوف نا اس کمپنے میں انویس کیا ہے اور منیم ایک پرسن سے اوپر تو سب ہی نے انویس کیا ہے آئی ٹھنگ میرے حساب سے یہ مضبوط ہے یہاں پہ ذرا سی ویکنس یہ ہے کہ اگر اگر یہاں پہ ایف ایس کا بھی زیادہ تھوڑا ہولڈنگ رہتی تو اور اچھے بات ہوتی لیکن یہاں پہ ڈی ایز ایٹ لیسٹ ہیں اور پرموڈر ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اچھے سے اپنے ریسرچ کرنے اس کمپنی کے بارے میں اس کمپنی کے بارے میں جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو بہت سارے ڈیٹا تھا اس میں ہم بتانے کے لئے لیکن جب بھی ہم بڑی ویڈیوز بناتا ہیں تو وہ ویڈیوز چلتی ہی نہیں ہیں تو ہمیں اپنے ویور کے حساب سے کام کرنا پڑتا ہے بہت شورٹ انالیسز تھی ہے اس لئے آپ کو باقی جو چیزیں بچ گئی ہیں جیسے کہ بیلنس شیٹ پڑھنا باقی اس کے بزنس مارل ان کے پروجیکٹ کہاں چلنے جو آنگوئن بندرہ پروجیکٹ ہیں ان کو آپ کو فائنڈ آٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہی آپ کو کوئی بھی ڈیسین لینا ہے تو میوچل فنڈ ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈیٹ 0.23 اس کا ہے ڈیٹ و اکڑی ریشو لیکن اگر بات کریں کتنا کیش ہے وہ آپ کے سامنے کیش ہے اگر بات کریں 258 کروڑ کے آس پاس لیکن کیش ڈیٹ کے بات کریں کیش کے کمپیریزن 288 کے آس پاس یعنی کی دیکھا جائے 50-50 کا محاملہ ہے تھوڑا سا ڈیٹ زیادہ ہی ہے کیوں ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ جب گورنمنٹ پروجیکٹ چلتے ہیں تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے پروجیکٹ تو ہون ٹائم شروع ہوتا ہے یا پھر تھوڑا ٹائم کے آس پاس ہی ہوتا ہے لیکن پیمنٹ آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے لیکن پروجیکٹ تو رک نہیں سکتا گورنمنٹ کی طرف سے پروجیکٹ ملتا ہے تو ایسے میں کمپنی کو کئی بار اپنی طرف سے اپنے فنڈ سے بھی اس کو شروع کرنا پڑتا ہے اور ایسے میں پڑھتے ہیں ڈیٹ کی ضرورت جتنے بھی کنسٹرکشن کی کمپنی ہے آپ دیکھو گی سبھی میں آپ کو ڈیٹ ملے گا کچھ یہ ایسی ہے جو ڈیٹ فوری کنسٹرکشن کمپنی اور یہ چل رہا ہے بھی آپ کو مل رہا 9.89 دیکھا جائے نا یہ کمپنی اس وقت undervalued کے کٹیگری میں آتی ہے اپنے انٹرنسک ویلیو سے بھی نیچے ہے اور جس آپ سکتے ہیں فنڈامیٹل سیوائی سیوائی اس کے ڈیٹ کے علاوہ ایس سچ کوئی بہت بڑی دککت اس میں آئی نہیں ہے سب بھی نمبر دیکھے جائے تو ایسی کمپنی جو اپنے ریڈار پر سٹڈی کرنے کے بعد رکھ سکتا ہے اور بات کرنے ڈیویڈینڈ زیادہ تو نہیں دیتی ہے 0.14 بہت کم ڈیویڈینڈ دیتی ہے باقی فوکس ان کا گروہ کے اوپر ای پی ایس بھی آپ دیکھ لی ساری 59 پلس تو کل ملا کے ایک ڈیٹ کا ایشو لگا پیجنگ کچھ نہیں اور دوسرا جو لگا فی کم ہولڈنگ ان دونوں کے بات اگر آپ کی ساتھ میچ ہوتی تو آپ اپنے ریڈار پر رہ سکتے ہیں اچھے ایسی ٹیکنکی شروع کر سکتے ہیں جو بھی اچھے بائنگ پرائس آپ کو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں میکس چیزیں کور لائک کر سبسکر کر ہمیں بتا سکتے یا پھر کومنٹ کر بھی اپنا ریاکشن ہم تک پہنچ سکتے ہیں Thank you so much